وارٹر سپلائی ڈیپارمنٹ کے افسران سے بیٹھ کے مالی گاؤں شہر کے جو پانی کے سپلائی میں جو پرابلمز تھے مائنر اور میجرز اس کے بارے میں چرچہ کی دو روز پہلے ہم نے ان کوالٹی میٹم دیا تھا خط کے ذریعے لیٹر کے ذریعے کہ ہم جمرات کے روز بیٹھ کے آپ لوگوں سے مالی گاؤں شہر کے پانی سپلائی کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی سب سے زیادہ شکایت آتی ہے کہ پانی کی ٹائمنگ اتنی گھر یقینی ہو گئی کہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کتنے بجے نل آنے ہوئے اور پانی کے لیے انتظار کرتے رہتی ہے حواتین چار گھنٹا چھے گھنٹا ڈیلے ہوتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے آج ان سے بات کی یہ بھی ایک اشیو تھا اس میں تو یہ سمجھ میں آیا کہ گرنہ ڈینگ پمپنگ سٹیشن کے پاس جب پانی کے پمپنگ میں پاور سپلائی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پانی پمپنگ بند ہو جاتا ہے اس پر ہم لوگوں نے بولا کہ ہم مسلسل سالوں سے سن رہے ہیں کہ ٹیکنیکل مسٹیک اور سپلائی کی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے بارے میں آج تک کیا کی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ وارڈر سپلائی ڈیپارمنٹ والے جو پاور والوں کی طرف یہ بات ڈکیلتے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو ہم کو نہیں معلوم ہمارے اختیار میں نہیں پوری معلومات دینے کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ انہوں نے پاور ہاؤس میں آج تک مالے گاؤں کارپوریشن کی طرف سے جو پانی کے ٹائمنگ کا ڈیلے ہو رہا ہے بیچ میں کئی بھی میسج آ جاتا ہے کارپوریشن کی طرف سے کہ آج منل فلا فلا روز منل نہیں آیا تو اس کے بارے میں کسی طرح کی بھی دشواری ختم کرنے کی کوشش مالے گاؤں کارپوریشن نے کی نہیں نہ نہ انہوں نے پاور سپلائی کو کوئی لیٹر لکھا ہے نہ انہوں نے شکایت درج کروائی ہے ان کو بہت بولنے پر انتے کہنا تھا ہم نے زبانی شکایت کی اس کا مطلب یہ جو عوام پریشان رہتے ہیں مسلسل جو ہے نمائندوں کو فون کرتی ہے اس کے بعد ایسا ہوتا جن کے دھر چھوٹے ہیں ان کے پاس سٹاک نہیں ہوتا وہ پریشان رہتے ہیں ان کے تکلیف کے بدلے میں مالے گاؤں کارپوریشن نے کوئی بھی ابھی تک حل نکالنے کی کوشش بھی نہیں ہے حل نکالنا تو دور کی بار اس کے بعد دوسری ماملہ یہ تھا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ مالے گاؤں میں پانی چنکاپور کلوالے سے کتنا آتا ہے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مالے گاؤں میں جب نئی پائپلین جو امروت یوجنہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے کئی علاقوں میں نئی پائپلین ڈالی گئی ہے اس کے باوجود بھی مالے گاؤں کارپوریشن نے ڈیم سے پانی کو ڈیمانڈ بڑا ہی نہیں مانگی جو بہت حیرت کی بات ہے جس میں ہم کو تشویش محسوس ہوتی کہ جب کنیکشن بڑھ گئے آبادی بڑھ گئی مالے گاؤں شہر کے مضافات مالے گاؤں شہر میں شامل لوگ ہیں وہاں پر ہم یوجنہ کے تحت پائپلین بڑھا رہے ہیں اس کے باوجود پانی کے ڈیمانڈ نہیں بڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وارڈر سپلائر ڈیپائمنٹ اور کارپوریشن دوسرے دیہاتوں سے اور دوسرے لوگوں سے دباؤں میں اور وہ یہ چاہتے کہ دیرے دیرے جو ہے ہمارا پانی جو جو صاف شفاق اور فائدے من پانی تلوارا اور چنگاپور سے آتا ہے وہ دیرے دیرے ڈیمانڈ اتنی کم کی جائے کہ بعد میں دوسرے دیہاتوں کے نمائندے یہ بولے کہ مالے گاؤں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے چنگاپور اور تلوارے کی تو یہاں ہم کو تشویش کی بات لگی جس کی ہم لوگوں نے ان سے جو خط اور کتابت ہوئی تھی اس کے لیٹرس لی ہیں اس پر ہم لوگ جو معلومات لیں گے اور ہم نے یہ بھی بولا کہ اب جو ڈیمانڈ تم کروگے تو وہ ہم کو بتانا کہ تاکہ مالے گاؤں شہر سمجھ سکے کہ ہمارے پانی کی ساتھ کیا کلوار کارپوریشن کر رہی ہے کہ ان کے دباؤں میں آگے اور یہاں جو موجودہ نمائندے ہیں وہ کسی طرح سے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں ان کی خاموشی جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دی ہے کہ وہ پھر کا پرستوں کے آگے مجبور سپلائی ڈیپارمنٹ کی میٹنگ رکھی گئی تھی اپوزیسن لیڈر سان ان کی قیادت میں ایک وفد آج ملا اس میں ہمارا جو مین بولنا تھا کہ جو تلوارا میں مچھی پالن کا معاملہ ہوا اس سے پہلے کاپڑنی صاحب کا جو ٹرانسفر ہے یہ سب سے پہلے ہم نے ہی یہ بات اٹھائی تھی اور اس کے بعد یہ بات سمجھی لوگوں کو کہ مچھی پالن کا وہاں ایسا ایسا کوئی فائل چل رہی ہے جو ایگریمنٹ کی طرف ہے مگر اس وقت بھی ہم نے اس پہ اوبجیکشن لیا تھا کہ تلوارا میں مچھی پالن نہ دیا جائے اور وہ ٹھہراؤ رد کیا جائے مگر ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ مہانگر بالی کا کہ ہر وقت ٹھےکے داری کی ہی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس ٹھہراؤ کو وکھنڈت کیا جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہم نے لکھ کے آئیت کو دی ہوئی ہے اور ابھی تک اس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے اور اس کو وکھنڈت کے لیے بھیجیں گے ایسا پرساسن کی طرف سے ہمیں کہا گیا دوسری بات کہ جو ماملہ دہیوار سب سٹیشن کا ہے آج تک ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے مگر دعوالی کو پانی ملے وہ ٹھہرا ہو جاتا اس کی فائل چلتی مچھی پالن کی فائل چلتی لیکن جو عوامی ضرورت یہ مالے گاؤں سہر کی عوام جس ماملے میں پریسان ہے ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پرساسن اس ماملے میں ایک پتر ویوار آج تک نہیں کرا جبکہ ہر آٹھ دس دن پندرہ دن میں وہ پاور سپلائی کا پروبلم مالے گاؤں سہر میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد دعوالی کو پانی دینے کا جو سوال ہے اس پہ بھی ہمارا اوبجیکسن اول دن سے بولا نقبال جب گڑنیتا تھے مہا گڑ بندھن کے اس وقت سے لے کہ آج تک مالے گاؤں سہر میں ہم ہی ہیں جو اس کو روک کے رکھے ہیں اور کوشیز یہی ہے کہ دعوالی کو پانی نہ دیا جائے کیونکہ اس سے مالے گاؤں سہر کا نقصان ہوگا اور مالے گاؤں ستر مالے گاؤں مہانگر پالی کا ستر کے واہر کسی بھی گاؤں کو پانی دینے کے ہم کھلاتے ہیں تسری بات کہ جو مالے گاؤں فیلٹر پلانٹ 880 آئی سکول کے سامنے وہاں پر چنکہ پور یعنی تلوالے سے جو پانی آتا ہے اور گھرنا ڈیم یہ دونوں جگہ کا وہاں پانی آتا ہے اور فیلٹر ہوتا ہے تو آج کی پوزیشن میں جو فیلٹر پلانٹ کے پارٹیل صاحب تھے انہوں نے ایسا کہا کہ 15 سے 20 امیلڈی پانی رو جانا تلوالا سے لیا جاتا ہے اور 50 سے 55 امیلڈی پانی گرنا ڈیم سے لیا جاتا ہے جبکہ ہم چاہے تو رو جانا 40 سے 45 امیلڈی پانی لے سکتے ہیں تلوالا سے یہ ہمارے پاس اتنا پانی ہے وہاں مگر جان بوچ کے کم پانی لیا جاتا ہے تو ہم نے اس پہ کہا کہ کیوں ایسا تو ہر وقت ایک ہی بات بولی جاتی ہے کہ پائپ لائن کمجور ہے تو ہم نے ایک بات رکھی کہ ایک دن پرساسن تائے کریں اور آج 15 امیلڈی لیتے تو کم سے کم 25 امیلڈی لے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے پائپ لائن میں کیا دوسواری آتی ہے اس دن ہم بھی رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ سنیچر کے دن کے بعد سٹلڈے کے بعد اس کون سے دن ایک یعنی چیک کرنے کے لیے کہ پانی زیادہ سے زیادہ لینے کے بعد کیا پوزیشن پائپ لائن کی آتی وہ چیک کرنے کے لیے وہ ایک دن کی پلاننگ کرنے والے ہیں ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ چنکہ پور سے تلوارہ میں آنے والا پانی وہ مالے گاؤں میں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اس کی وجہ ہمیشہ بولی کہ یہ نیچرل پانی ہے پھری میں اس کا سور سے یعنی نیچرل فلو سے وہ پانی آتا اس لیے اس پانی پہ ہم کوئی سمجھاؤتہ نہیں کرے ہیں اور پانی کے سوال پہ کوئی سمجھاؤتہ ہونا بھی نہیں چاہیے یہ کوئی سٹیٹ نہیں کرتی کوئی ملک اور کوئی سہر نہیں کرتا اور پانی کے سوال پہ ہم کبھی کوئی سمجھاؤتا ہے اس سہر میں جنتہ دل مہا گھڑ بندن آگاڑی کبھی کرنے والی نہیں